اگر کالی کرتوتیں پچھلی حکومت کی تھی تو ڈالر ایک سو اسی پر کیوں بریک لگائے ہوئے تھا اگر کالی کرتوتیں پچھلی حکومت کی تھی تو سنتیں کیسے چل رہی تھیں ریکارڈ پیداور کیسے ہو رہی تھی اگر کالی کرتوتیں پچھلی حکومت کی تھی تو درامدات اور برامدات کیسے ہوتی تھی اس کی جو ایک مصبت ریپورٹنگ ہے اس کا طریقہ کار بھی حکومت تیہ کر دے اس پر کیا مبارک پر دینی ہے خوشی کے شادی آنے بجانے ہیں کہ مبارکوں مہنگائی ہو گئی اس طرح خبر دیں ہم سے تو نہیں ہوگا کسی سے بھی نہیں ہوگا کیسے ہوگا ناصف ہے کہ ایک ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور جب یہ ایک ہو جائیں گے تو پھر فیلئر کوئی آپشن نہیں ہے پھر اس کو تو چلانا ہے اور اسے کامیاب کرنا ہے کراچی ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے کراچی چلتا ہے پاکستان چلتا ہے پاکستان پلتا ہے تو یہ تو ایک چلی نیشنل نیڈ ہوگی ہے لندن کی طرف سے جب بھائی کارٹ کی اپیل آتی ہے یہاں ووٹر سٹن آؤٹ بہت کم رہتا ہے اور اگر کٹھے بھی ہو جاتے ہیں تو بیس مجھتا ہوں ان کی جو صورتال ہے اور کچھ بہتر بھی ہو جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم پاکستان سمیں دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند دیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا ناظرین یوں لگتا ہے کہ جیسے امپورٹڈ حکومت اور اس کے اتحادی ٹولے نے ملکوں سے ڈیفالٹ نہیں بلکہ کوڑی کوڑی کا محتاج بنانے کا ٹیک آؤٹھا لی ہے اور یہ تاثر حکومتی فیصلوں سے سامنے آرہا ہے ملکی حالات یہ ہیں کہ مہنگائی بے روزگاری غربت اس امپورٹڈ حکومت کے آنے سے روز با روز بڑھتی جا رہی ہے عوام کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے ان چیخوں کو سن کر بولنے والا ملک کا پچھاندے فیصد میڈیا حکومت کا ہی عالا کاربن بیٹھا ہے اور وہ اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جو حکومت کی طرف سے ان تک پہنچایا جاتا ہے مگر ہمیشہ کی طرح بول نیوز حق اور سچ کی آواز بنا ہوا تھا بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ بنا رہے گا اور پاکستان سمیں دنیا بھر میں اپنے دیکھنے والوں تک حق اور سچ پہنچاتا رہے گا آج وزیراعظم شباز شریف صاحب کی زیرے صدار دفاع کی کابینہ کا جو اجلاس ہوا جس میں توانائی کی بچت سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر دفاع خاجہ عاصف صاحب نے بتایا کہ ملک میں مارکٹیں ساڑھے آٹھ اور شادی ہالز دس بجے بند کرنے کا فیصلہ کیے وفاقی کابینہ نے پاور ڈیوین کی سفارش پر تبانائی بچت پلان کی منظوری دی یہ پلان پورے پاکستان منافذ العمل ہوگا وزیر دفاع بولے کہ ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنے کے ضرورت ہے ہماری جو آدات ہیں وہ باقی دنیا سے مختلف ہیں وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ سرکاری میں تیس فیصد بجلی بچائی جائے گی اور تبانائی بہران پر کابو پانے کے لئے دیگر ذرائق استعمال کیا جائے گا اچھا خواجہ عاصف صاحب نے وفاقی وزراء کے ہمرا جو کابینہ اجلاس کی بریفنگ میں کیا کہا ایک لپ ہوگا ٹیم ذرا چلائیے گا تو حکومت بچت کے لئے ذرائع آمدن پر سمجھوتا کری یہ کاروبار پر سمجھوتا کری لیکن اسے ہوگا کیا شادی ہالوں میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں اور اسے وابستہ جو افراد ہیں بیروزگار ہو جائیں گے موجودہ حکومت میں پہلے ہی پندرہ لاکھ افراد صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری جبکہ بیس لاکھ سے زائد لوگ اب تک بیروزگار ہو چکے ہیں اب آج کیے جانے والے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ اب مزید بیروزگاری پروان چڑھیں گے اور جب بیروزگاری پروان چڑھیں گی تو کیا ہوگا جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہوگا لوٹ مارکہ بازار مزید گرم ہوگا بدامنی کی فضاء قائم ہوگی اور گزشتہ آٹھ مہینے کے دوران ویسے ہی ہمیں دہشتگردی کے ایک نئی لہرکہ بھی سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں اور حالات ایک بار پھر سے پندرہ سال پیچھے کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں ہم صرف آٹھ ماہ کی بترین جو گواننس ہے اور حکومتی فیصلوں کے نتیجے میں پندرہ سال پیچھے جا رہے ہیں جب ملک میں فوڈ پرائسس تھا بیروزگاری تھی دہشتگردی تھی اور ان مسائل سے نجات پانے کے لیے پاکستانی عوام نے خاص کر افواج پاکستان اور سیکیورٹی داروں نے اسی ہزار سے زائد قربانیاں دیں موجودہ حکومت کی اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ پڑوسی ملک افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ بھی روپے کے مقابلے میں زیادہ ہے بہرحال حکومت جو پنجاب ہے اس نے وفاقی حکومت کا فیصلہ ماننے سے صاف انکار کر دی ہے اور پنجاب کے سینئر سبائی وزیر ہیں اہمیہ اسلم اقبال صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ جی پنجاب کابینہ یہ فیصلہ خود کرے گی اور تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوگا اب آج ہونے والے وفاقی کابینہ کے فیصلوں اور خواجہ عاصف کی بریفنگ پر چیئرمین آل پاکستان ریسٹورنٹ اسوسییشن اتن چاولہ صاحب نے کیا رد عمل دیا انہی کی زبانی ذرا سن لیجئے اور صرف یہ ریسٹورنٹ اسوسییشن یا شادی ہالز مالکانی نہیں بلکہ عوام کا جو رد عمل ہے وہ بھی ایسا ہی سامنے آیا ہے ہمارا سیگمنٹ ہے بول عوام بول دیکھئے گا بھئی یہ تو کاروبار تباہ کرنے والا حساب ہو گیا ٹھیک ہے آٹھ بجے تو کاروبار کرنے کا جو سنسلہ وہ شروع ہوتا ہے تو جب کام کا ٹائم شروع ہوتا ہے تب تو یہ بند کروا رہے ہیں یہ فیصلہ ایک سمجھ لے کہ غلط فیصلہ ہے جس سے مارکٹ میں افیکٹ ہوگا کاروبار تباہ ہوں گے پہلے ہی کرونا کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کیا کاروبار تھے یاری بہت نقصانیں نئی بند کرنا چاہیے مارکٹ کو دوبارہ حالات خراب کر رہے ہیں مارکٹ پہلے دس بجے ہوتی تھی آٹھ بجے بند کر دی ہمیں دوپیر کو آنا ہوتا تھا اب رات کو سمان کچھ ملتا ہے نہیں جلدی دکانیں بند ہو جائیں گے فائدہ کوئی نہیں ہے ہمیں دس بجے تک مارکٹ کی ٹائم ہونی چاہیے تاگے جو بندیں آفیس سے لیٹ آتے ہیں وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ شاپنگ کر کے جائیں باقی جو ریسٹورنٹ والی بات ہے وہاں پہ ان کا کام ہی شروع ہوتا ہے آٹھ بجے ان کو دس بجے سے بھی لیٹ چھٹی ہونی چاہیے تو حضورے والا یہ رائے ہے عوام کی عوام کی ایک عام پاکستانی کی آپ جو فیصلے کر رہے ہیں نا وہ گزشتہ حکومت نے اس وقت کیے تھے جب دنیا بھر میں کرونا وبا پھیلی ہوئی تھی اور اس وقت کے وزیر آزم اور ان کی کابینہ نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا آپشن چوز کیا تھا تاکہ کوئی بیروزگار نہ ہو کسی کا چولا نہ ٹھنڈا ہو چولا نہ بجے مگر آپ ہے کہ ملکی تباہ حال مجیشت پر جو نوٹس لیتے ہوئے اداروں کو ہدایات دے رہے ہیں کیا جی کہ مجیشت پر بات کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور جو اب یہ بولے کہ ملکی مجیشت خراب ہے خزانہ خالی ہو رہے ہیں معاشی حقائق عوام تک پہنچائے اس کو ڈھالو جو یہ بتائے کہ حکومت کی جانب سے نئے سال کا پہلا توفہ یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی انیس روپے کلو مہنگی کر دی گئی اس کو گرفتار کر لو جو یہ بتائے کہ آٹے کا تھیلہ پانچ سو روپے گھی کی قیمت میں پچھتہ روپے اضافہ اس کو پکڑ لو جو یہ بتائے کہ اپریل دوہزار بائس کے باسے دسمبر دوہزار بائس تک ملک میں بیس بڑی کمپنیاں کار کھانے ملز پلانٹس بند ہو چکے اس کو لٹکا دو جو یہ بتائے کہ سروے کے مطابق جب عوام سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کی مجیشت بہتر ہوگی تو دوہزار اکیس میں جو 54 پرسنٹ 54 فیصد نے ہاں کہا تھا دوہزار بائس میں اشارہ 62 فیصد 62 پرسنٹ تھی اور دوہزار تیس میں 74 فیصد 74 پرسنٹ جو افراد انہوں نے منع کیا تھا یعنی ان کے نزدیک مجیشت بہتر نہیں ہو سکتی کیوں تو وجہ صرف اور صرف سیاسی بے یقینی اور امپورٹڈ سرکار اسی طرح ایک اور سوال جب دوہزار بیس کے آخر میں پوچھا گیا تھا کہ دوہزار اکیس میں کیا آپ اپنی تنخواہوں میں اضافے کی امید رکھتے ہیں تو چھالیس فیصد لوگوں نے ہاں کہا تھا دوہزار بائس میں باون فیصد لوگوں نے ہاں کہا تھا اور دوہزار تیس میں باون فیصد لوگوں نے نہ کہا ہے اسی طرح جب یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا دوہزار اکیس کا سال اچھا ہوگا جو چوون فیصد عوامی رائے تھی وہ تھا بلکل ہوگا دوہزار بائس کے بارے میں پوچھا گیا تو باسٹھ فیصد لوگوں نے جواب دیا تھا بلکل اچھا سال ہوگا لیکن دوہزار تیس کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو چوہتر فیصد لوگوں نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بلکل اچھا سال نہیں ہوگا اور فرمان جاری کیے جارے ہیں کہ ایسے تمام افراد پر بغابت کے مقدمات بناو ان کو جیل میں ڈال دو جو ان کو یہ بتائے کہ پاکستان جو پولٹری سوسیشن ہے بلکل نہیں چھوڑنا کیونکہ جو آج سچ بولے جو آج آپ کو آئینہ دکھائے وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے کیونکہ حکومت میں شامل تمام لوگوں کے جو کرتوت ہیں ان کے چہروں پر آ چکے ہیں اور جب بھی وہ آئینہ دیکھتے ہیں یا کوئی ان کو آئینہ دکھاتا ہے تو ان سے اپنی شکلیں بھی برداشت نہیں ہوتی میرا وزیراعظم صاحب سے ایک سوال ہے کہ ملکی معاشی حالت جو ہے جو ملکی معاشی حالت ہے اس سے مطالق خبر کو مصبت انداز میں کیسے رپورٹ کریں اس کی جو ایک مصبت رپورٹنگ ہے اس کا طریقہ کار بھی حکومت تیہ کر دے اس پر کیا مبارک پہ دینی ہے خوشی کے شادیانے بجانے ہیں کہ مبارک کو مہنگائی ہو گئی اس طرح خبر دے ہم سے تو نہیں ہوگا کسی سے بھی نہیں ہوگا کیسے ہوگا بلکہ یہ تو خود آپ نے بھی نہیں کیا جب پیٹرل ڈیڑھ سو روپے کا تھا ڈولر ایک سو ایسی روپے کا تھا تب آپ کی نامزت کردہ نون لی کی سینئر نائب اور جو چیف اورگنائزر مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس کیا ہوا کرتے تھے ایسے ہوا کرتے تھے کہ ملک میں کل کے خدا بھوک مہنگائی نا اہلی سے مر رہی ہے اور ان کو دیکھو بے زمیری اور بے حسی کا اگر چہرہ ہوتا تو یہ ہوتا یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھارتی ٹیم کو شکست دی تھی اور پورا ملک خوش تھا لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں خوشی کے اس موقع پر بھی خوش ہونے کی بجاہ عمران خان پر تنقیت کر رہی تھی آج جب حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ ہر طرف سے معاشی دیوالیے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں انڈسٹریز بقاعدہ بند ہو رہی ہیں ہر شعبہ زیوال کا شکار ہے سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے دہشتگردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے تو مریم نواز صاحبہ کو نہ مہنگائی نظر آتی ہے نہ بیروزگاری نظر آتی ہے نہ غربت نظر آتی ہے نہ خلق خدا بلکہ مریم نواز صاحبہ تو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر کے ٹرینڈ چلانے اور چلوانے پر فوکس کیے ہوئے ہیں اور رہی بات غریب عمام کے مسائل کی تو اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ جو یہ باتیں بتائے اس کا مو بند کرو اس کو بند کر دو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دو کیا اس طرح سے ملک چلے گا اس طرح سے ملک چلتے ہیں کیا ایسے ترقی ہوتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو جیسا چاہیں کریں قوم خاموشی سے بس آپ کو کرنے دے کیا کرتے جائیں نہ میڈیا سوال کرے نہ عام آدمی پوچھے اور ادارے تو اس قابل آپ نے چھوڑے ہی نہیں جو آپ کو ہاتھ لگائیں من پسند ترامیم کر کے نیب ایف آئی اے اور دیگر اداروں کو آپ نے اپنے تابع کر لیا لیکن یہ جو ملک ہے نا صرف آپ کا نہیں ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور آپ اس منڈٹ میں حصہ رکھتے ہیں مگر حق دار نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عوام کا منڈٹ چوری ہوئے سازش رچائی گئی بیرونی مداخلت کا سہارہ لیا گیا تو یہ رجیم چینج اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری ہونے والے وائٹ پیپر کی جس میں بتایا گیا ہے کہ آٹھ ماہ میں ملکی معشت کو کس طرح سے تباہ کیا گیا اور حکومت کی ناکام پالیسیوں سے اب دہشتگردی بھی مسلط ہو رہی ہے موجودہ حکمران اب پاکستان کے لئے خطرہ بن گئے اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما حسد عمر صاحب نے کیا کہا سنیے ملک کے جو باغ دور اس وقت پی ڈی ایم کے ہاتھوں میں ہیں اور جو میشہ تیچلانے کے لئے ایک وزیر خزانہ تبیل کر چکے ہیں جو اب آپ کی جماعت میں رہتے ہوئے آپ کی پالیسیوں اور موجودہ وزیر خزانہ پر کھل کر تنقید بھی کر رہے ہیں اور ان پالیسیز کو ملک و قوم کے لئے تباہی کا سبب بھی قرار دے رہے ہیں مگر وفاقی وزیر اطلاعات مپساہبہ حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں کی بجائے اپنی جو گزشتہ دور حکومت کے اداد و شمار ہیں اس کا سہارہ لیتے ہوئے عمران خانون کی حکومت پر تنقید کر رہی ہیں سنیے گا اگر اب یہ جو کالی کرتوتے پچھلی حکومت کی تھی تو پھر مہنگائی کیوں نہیں اگر کالی کرتوتے پچھلی حکومت کی تھی تو پیٹرل ڈیڑھ سو روپے کیسے مل رہا تھا اگر کالی کرتوتے پچھلی حکومت کی تھی اگر کالی کرتوتے پچھلی حکومت کی تھی تو درامدات اور برامدات کیسے ہوتی تھی اس وقت تو ان پر کوئی پابندی نہیں تھی آج آپ کی حکومت میں ایل سی زی باند ہے اگر کالی کرتوتے واقعی پچھلی حکومت کی تھی تو ڈالر کا انٹر بینک ریٹ اور ایکشینج ریٹ میں پینتیس روپے کا فرق نہیں تھا یہ وائٹ پیپر حقیقت پر مبنی ہے جس میں کالی کرتوتے کس کی ہیں اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب اس کو پڑا جائے گا اور گزشتہ آٹھ مہینے کی جو ناکام پولیسیز ہیں اور حکومت ہی نا اہلی ہے اس کو درست کیا جائے گا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد جو دوں گے نسیسار کھوڑو صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ویلکم بیک ناظرین شہر اقائد کی لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال اور موجودہ حکومت سے بھی ایم کیم کے بڑھتے تحفظات کیا ہوں گی راہیں جدہ خاص حلقوں کے منظور نظر گوانس سندھ کیا متحدہ دھڑوں کو متحد کرنے میں ہوں گے کامیاب کامرین ٹیسوری کا مشن انزمام شہر اقائد کی سیاست میں کیا نیا رنگ لائے گا انہی سب پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں پیپس پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر نسار کھوڑو صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اور سربراہ ایم کیم بحالی تحریک ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لئے سار کھوڑو صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی یہ جو ہلکہ بندیوں والا معاملہ ہے اس پر پیپس پارٹی ایم کیم کی تحفظات کو کیسے دور کرے گی کیونکہ زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ جی ایم کیم کو تو ساتھ لے کر ہی چلیں گے دیکھیں محترمہ بات یہ ہے کہ یہ ہلکہ بندیاں ہوئی تھی جون سے بھی پہلے جون کو ابھی چھے مہینے تو ہو گئے لیکن یہ ایک دو مینا اس سے پہ پہلے ہوئی تھی رل کر بن دیا اور اس کے بعد یہ ہمارا پہلا مرلحہ الیکشن کا پورا ہوا جس میں چار ڈیویزن کے الیکشنز ہو گئے اسی دوران ایم کیم نے کوٹ سے رجوع کیا تھا اور الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا تھا تو الیکشن کمیشن نے بھی اعتراض لگا کے کہہ دیا کہ جی باقی ماندہ سندھ میں ایک نظام اور دوسرے سندھ میں دوسرا نظام یہ ہو نہیں سکتا شاید اس طرح سے کچھ کہہ کے انہوں نے ان کی جو اپلیل تھی اپلیکیشن تھی اس کو مانا نہیں تھا کوٹ نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کہہ دی کیونکہ کوٹ نے بھی کوئی ریلیف نہیں دیا چار ڈیویزن میں الیکشن ہو بھی گئے پھر کراچی میں تین دفعہ الیکشن پوسپون ہوئے ہیں اور یہ لگاتار ایشو جو ایم کیم کے ساتھ ہے وہ کوٹوں میں اور ایدھر ایدھر چلتا ضرور رہا ہے الیکشن کمیشن میں بھی رجوع ضرور کیا گیا ہوگا اب یہ آخری دفعہ ہے کہ انہوں نے پندرہ جنوری کی اناؤنس کی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ جی نئی ہلکہ بندیاں ہو تو ہم نے کہا کہ جی اگر نئی ہلکہ بندیاں ہوگی تو آپ نے اسلامباد کا بھی حشر دیکھ لیا کہ ان کی جو سیٹیں بڑی ہیں اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی فسا ہوا ہے تو حکومت بھی فسی ہوئی ہے اور اسلامباد میں بھی الیکشن نہیں ہو پا رہے ہم تو صرف یہ چاہتے کہ الیکشن ہو جائے چار ڈیویجن میں ہو چکی ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی باقی ماندہ سندھ میں بھی اگر ہو گئی تو پھر ہماری حلب برداری ہوگی ہمارا ٹینئور شروع ہوگا کراچی میں اس وقت شاید دو سو چھالیس یونٹ کمیٹیز ہیں دو سو چھالیس یونٹ کمیٹیز بنائی گئی ہیں اور اس میں ہلکہ بندی ضرور ہوئی ہے ہلکہ بندیوں پر اعتراضات کا ٹائم بھی ہوتا ہے وہ اعتراض بھی پتہ نہیں مانے گئے کہ نہیں مانے گئے صورتالی یہ ہے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جی الیکشن ہو جائیں اور زہر ہے ایمکیوم کا یہاں کراچی میں بہت کردار ہے ہیدر آباد کی منسپل کارپریشن میں کردار رہا ہے اب تو ماشاءاللہ ایمکیوم کٹھے بھی ہو رہی ہے تینوں چاروں گروپز جو ہیں وہ شاید کٹھے بھی ہو رہے ہیں اور اگر کٹھے بھی ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو صورتال ہے اور کچھ بہتر بھی ہو جائے گی تو ہمارا تو صرف یہ مقصد ہے کہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو ہم نے الیکشن کمیشن کو بتا بھی دیا ہے کہ ایمکیوم کے یہ اعتراضات ہیں آپ اس کی طرف غور کریں ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے لیکن ابھی تک فیصلہ کوئی آیا نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کی ڈیٹ آنانس ہو چکی ہے یہ بات ہے ہمارے پارے تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کھوڑو صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے میں آپ کی اجازت سے فاروق ستار صاحب کو بھی شاملے گفتگو کرتی فاروق ستار صاحب آپ نے ابنیسار کھوڑو صاحب کو سونا اچھا ہی جو متحدہ قومی مومنٹ کے تحفو ذات ہیں جو ابھی کھوڑو صاحب بھی بتا رہے تھے اور جن نقاط پر ایمکیوم پیپس پارٹی میں بقاعدہ تنازہ ہے تو آپ کو کہہ لگتا ہے شاید یہی مسئلہ ہے اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے آپ کو جو سمجھ جا رہے ہیں فاروق ستار صاحب اور ہلکہ بندیوں کے معاملے پر جو ایمکیوم پاکستان اتجاج کرنے جا رہی ہے کیا آپ بھی اس اتجاج میں شریک ہوں گے شامل ہوں گے اور پی ایس پی بھی اس اتجاج میں شامل ہوگی میں گو کہ اس وقت ایمکیوم کا اس طرح سے حصہ نہیں ہوں اور ہمارے درمیان جو ایک ملاب اور انزمام کا سسلہ چل رہا ہے ابھی وہ مکمل نہیں ہوا لیکن میں خالد مبور صدیقی بھائی کے اس اسٹینڈ پر اور موقع پر مکمل طور پر ان کے ساتھ ہوں کہ جو ہلکہ بندیہ اس میں گروس جیسے کہتے ہیں انجسٹس ہوا ہے ایک بڑی نائنصافی ہوئی ہے ایک طرف جو میرے نصار کھوڑو بھائی اور ان کی پارٹی کا کراچی میں جہاں بھی روایتی طور پر اثر رہا ہے وہاں پر ہلکے تیس ہزار ووٹر پر مشتمل ہے جبکہ ایمکیوم کے جو روایتی ہلکے رہے کراچی میں وہاں بہت ساری جو یو سی کی سیٹس ہیں وہ نوے نوے ہزار ووٹر پر ہے تو یہ تو بہت ہی واضح ڈسکرپنسی اور انجسٹس ہے ملکہ اس میں تو اچھا اب ہائی کورٹ میں چونکہ ایمکیوم لیٹ گئی بہت تاخیر سے گئی اپریل میں جبکہ یہ سلسلہ نومبر دو ہزار اکیس میں شروع ہوا شاید نصار کھوڑو بھی اس کی تاریخ نہیں بتا سکے مجھے پتا ہے حالانکہ مہم کیوں کہتا ہے سانیرہ میری نظر تین معاملات پر تو نومبر دو ہزار اکیس میں جب شروع ہوا اور وہ اسے انہوں نے اسی طرح تاوہن کرہن چاہتے ہوئے مان لیا تو جب انہوں نے مان لیا اور کورٹ میں وہ جب مارچ میں فائنلائز ہو گیا اور پھر گئے تو کورٹ میں ہائی کورٹ میں بھی یہ سوال کیا کہ بھائی اب آپ کیوں آئے کس لئے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی غلطی میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں یہ جانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایم کیم والوں کی کتنی غلطی ہے لیکن مان رہا ہوں نا جب ڈی لیمیٹیشن ہو رہی تھی تو اسی وقت آسمان سر پر اٹھا لینا چاہیے تھا اسی وقت احتجاج کرنا چاہیے تھا اسی وقت یہ موبیلیزیشن کرنی تھی اور وہی تو وقت تھا جب پی ٹی آئی کو آپ چھوڑنے کے لیے تو تب کیوں نہیں کیا گیا اچھا جب آپ یہ جب کرنے لگے تھے اور کر رہے تھے تو اسی وقت اس مددے کو صرف پیپرز پارٹی کے ساتھ نہیں جو زامن بنے تھے آپ کے پی ایم ایل این اور جو جے یو آئی فضل الرحمان گروپ جو ہے ان کو بھی باند دیتے ہیں ایک ہی ماہیدے میں کمپائنڈ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے ساتھ ماہیدہ کرتے ہیں پیپرز پارٹی کے ساتھ نہیں باقی زامن بن گئے اور ہاں یہ شہواز شریف صاحب سے انڈسٹینڈ لیتے ہیں کہ پیپرز پارٹی دو چیزوں پہ ڈی لیمیٹیشن پہ اگر جو ہے وہ اپنے رویے کو تبدیل کر کے نظر سانی نہیں کرے گی اور آرٹیکل 140 اے کی پیٹیشن جس پر فروری میں ہمارے حق میں جو میری پیٹیشن تھی فیصلہ آگیا کہ بلدیاتی اختیارات دے دیں تو دوہزار تیرہ کے قانون میں ترمیم کوئی اور کہے نہ کہے پیپرز پارٹی کو خود کر لینی چاہیے دی لیکن چلے ماہیدے میں بھی مانا اور دس ہمارے دوزار گئے اس ماہیدے کو میرے خال میں اور اس میں تو یہ دو ایسٹینڈی لیمیٹیشن اور آرٹیکل 140 اے سے جو دو سار تیرہ کے قانون میں تبدیل وہ بھی نہیں تو باتیں بڑی جینیون ہیں اچھا بھی صرف مسئلہ پیپرز پارٹی پیپرز پارٹی نے صرف ایم کیم کے ساتھ یہ نہیں کائدہ کیا بلکہ جماعت اسلامی ٹھیک ہے سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں آپ یہ ٹائم کی کمی ہے تو میرے ذہن میں ایک دور چیزیں میں میں پوچھنا چاہ رہی ہوں پھر مجھے خوڑا سب کی طرف بھی جانے ڈوک صاحب ایک چیز ذرا بتا دیجئے گا کہ گورنر سندھ کا یہ کہنا ہے کہ وہ مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن جو ہیں فاق احمد ان سے بھی ملیں گے مطبع کیا ان کو بھی متحدہ میں ذمہ ہونے کی دعوت دی جائے گی اور آپ کے تو بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں گورنر سندھ کیا حقیقی بھی متحدہ میں ذمہ ہوگی اور اگر یہ ذمہ ہوتی ہیں تو ایک سوال یہ کہ متحدہ دھڑوں کو متحدہ کرنے کا مقصد ہے کھوڑا سب میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں گی یہ جو متحدہ دھڑوں کو متحدہ کیا جا رہے ایک پیچ پر لائے جا رہے ذمہ کیا جائے گا تو یہ متحدہ کرنے کا مقصد کیا تحریکین صاحب کا راستہ روکنا ہے یا پیپلز پارٹی کا راستہ بھی روکنا ہے کیونکہ بلاول صاحب نے بڑے کانفیڈنٹلی حال ہی میں کہا ہے کہ کراچی کا جو اگلہ میئر ہوگا وہ جیالہ ہوگا جی فاروق صدر پہلے آپ سے پھر آپ یہی سوال لے کے میں خوڑا سب آپ کے طرف آوں گے اچھا دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ حقیقی کو بھی آنا چاہیے اور میں تو دھائی سال سے حقیقی پی ایس پی ایم کیم پاکستان اور ایم کیم او آر سی میں تو ان چاروں کو آپ پاس میں ملانے کے لیے نکل گیا اور اسی لئے جب زمنی الیکشن لڑا تو اس کو سیڑھی کے طور پہ بہانے کے طور پہ استعمال کر کے میں پاکستان آؤس جلا گیا مصطفہ کمال صاحب کے پاس اور خالد مگل صدیقی سے بھی میرے تین راؤنڈ آف ڈائیلوگ جو ہوئی میری نششتے اس میں میری ساری باتوں کو مانا ہمارے ملاب کی ضرورت کو انہوں نے مانا لیکن یہ تھا کہ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے کون شروعات کرے کون پہلے تو میں نے کہا میں تو آپ دونوں کے پاس آگیا اور خالد بھائی میرے پاس آگئے لیکن پھر وہ کسی وجہ سے نہیں ہوا اور کسی نے منع کیا نہیں کیا وہ اس وقت کی کچھ لیکن اب میرے خیال میں جب سے گورنر سیند کامران ٹسٹوری بھائی نے بیڑا اٹھایا ہے تو میں تو روزانہ انٹریو میں کہہ رہا ہوں کہ آفاق حیمت سے بھی رجوع کرنا چاہیے مجھے خوشی ہے کہ گورنر سیند کامران ٹسٹوری بھائی نے کہا کہ ہم آفاق حیمت سے بہت اچھی بات ہے میں تو اس کے حق میں ہوں دوسری بات آپ نے پوچھے کہ یہ کسی لیے ملاب ہو رہا ہے ملاب اس لیے یہ ملاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں ایک خلا ہے اور کوئی پارٹی بھی ایم کی ایم کی جو غلطیاں تھی غلط فیصلے تھے اس کے نتیجے میں ہم ایم کی ایم کی تقسیم در تقسیم سے جو خلا ہوا اگر کوئی پارٹی اس کو فل کر لیتی اور پی ٹی آئی کو جینوینلی چودہ سیٹیں ملیتی وہ جینوینلی نہیں ملیتی مجھے میرے پاس ثبوت ہے مجھے یقین ہے تو جب وہ اچھا وہ اپر میڈل کلاس اور اپر ڈیک کی پارٹی ہے وہ لیاخت آباد نیو کراچی اورنگی ٹاؤن اور جو کورنگی کے علاقے ہیں وہاں پر کوئی آرگنیزیشن اور ان کا اس طرح سے نیٹ ورک نہیں ہے اچھا پھر اس میں پچاس فیصد سے زیادہ ابھی بھی آبادی جو سنگل لارجسٹ انٹیٹی وہ مہاجروں کی پاکستان بنانے والوں کی جو موجودہ نسل ان کا احساس محرومی یہ ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی کے لوگ آئیں سب کا حق کراچی پر یہ سب کا شہر ہے ہر زبان بولنے والے کا ہے ہر علاقے پاکستانی کا مصلک لیکن اگر ہمارے بچوں کو ہمارے ڈومیسائل پر نوکری نہ ملے اور جو کل آیا اور اس نے آج ڈومیسائل بنایا اسے نوکری مل جاتی ہے تو پھر یہ بڑی نائنصافی پھر ہمارے بچے کہاں جائیں گے تو ان کے مایوسی اور یتیمی لاوارسی بیگان کی عدم تحفظ اس پر ٹھیک ہے ڈاکس ساب ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکس ساب اگر لوگ ایک پڑھیں اور ایک یونی فائی کی طرف دیکھیں گے اس میں مقصد پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے یہ مطلب بھی اس کو واضح طور پر ٹھیک ہے ڈاکس ساب میں آپ کی اجازت سے ذرا کھوڑو صاحب کی طرف ٹھیک ہے نسار کھوڑو صاحب ٹھیک ہے آپ نے فاروق ستار صاحب کو بھی سنا کھوڑو صاحب یہ سوال آپ سے کہ یہ پھر بلاول صاحب جو کہہ چکے ہیں جی بڑے کانفیڈنٹ ہے جی آلہ ہی ہوگا میر یہ تو متحدہ سارے جب اکٹھے ہو جائیں گے جو باقی سارے دھڑے ہیں تو پھر یہ آگے آپ پھر کیا دیکھتے ہیں گزارش کرلوں گزارش کرلوں گزارش کرنے دیں دیکھیں election ہے election میں عوام کا vote ہوتا ہے people's party ہو یا کوئی بھی party ہو یہاں کوئی election alliance نہیں ہے نہ ہمارا متحدہ کے ساتھ ہے نہ متحدہ کا ہمارے ساتھ ہے نہ پی ٹی آئے کے ساتھ نہ جماعی اسلامی کے ساتھ نہ ٹی الپی کے ساتھ کسی کے ساتھ ہر ایک اپنی اپنے پلیٹ فارم سے election لڑا ہے election alliance کسی کا کسی کے ساتھ نہیں ہے اس میں اگر result آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اگر majority فرض کرو income کو ملی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اگر ہمیں ملی تو ہمارا بھی حق بنتا ہے یہ تو بلاول صاحب نے اپنے لوگوں کو اکتیار کرنے کے لیے یہ ضرور کہا کہ جی ہاں میئر جیالہ ہوگا ہم کیوں نہیں کہہ سکتے پلیٹیکل پارٹی ہیں ہم ہم پلیٹیکل پارٹی ہیں وہ بھی پلیٹیکل پارٹی ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے رہی بات ہمارا اتحاد تھا پی ڈی ایم کا اتحاد اس میں انہوں نے کہا کہ جی سندھ کا گورنر ایم کیوم کے نامینی کو ہونا چاہیے ہم نے وہ کر دیا انہوں نے کہا ہمیں ایڈمیسٹیٹر چاہیے کراچی کا ہم نے وہ دے دیا رہی بات الیکشن کی تو الیکشن پہ تو پھر عوام پر بھروزہ کرنا پڑتا ہے کہ عوام کسی کو وہ ووٹ دے سکتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں آگے کی حکومتیں بنتی ہیں میئر بنتا ہے یا چیف منسٹر بنتا ہے یہ تو عوام کے میجورٹی ووٹ پر ہوتا ہے جو میٹرپولٹن کارپوریشن کی جو الیکٹریٹ ہوگی اس میں دیکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے کسی پارٹی کو میجورٹی نہ ہو ہو سکتا ہے کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں ہم آپس میں پھر بھی مل سکتے ہیں ہم اتحاد کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں مسئلہ صرف وہ تھا کہ نہیں اس وقت اگر ہلکا بندیاں پھر سے کروگی تو ظاہرے لیٹ ہو جائے گی الیکشن لیٹ ہو جائے گی پھر ہم پہ کٹسیزم ہو جائے گی ہم نے بھاگے ہم بھاگے ہم بھاگنا نہیں چاہتے دیکھو ہم نے جب ایڈمیسٹر بنایا کراچی کا ایم کیوم کا نامینی تو جماع اسلامی نے اعتراض کر دیا اس نے بول دیا کہ یہ غیر سیاسی ایڈمیسٹیٹر بنانا اچھی بات نہیں ہم نے بھی بنایا تھا اس لیے ان کا بھی بنا دیا کیونکہ الیکشن ہوئی نہیں الیکشن کے بعد جو بیجورٹی میں آئے گا وہی میر بننے کا حق رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اچھا فاروق ستار صاحب ہی جو بانی متحدہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب بانی متحدہ یا متحدہ لندن سے بھی کوئی رابطہ ہو رہا ہے کیونکہ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو اسی ایک چھتری کے تلے یہ سب ایک تھے اس حوالے سے آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بتائیے گا کوئی انفومیشن دوسرا گوانر سن صاحب نے اس حوالے سے جو بات کی انہوں نے کہا بانی ایمکیوم کا مسئلہ جو ہے وہ ریاست سے ہے اور وہ پاکی نمائندہ ہونے کی وجہ سے ریاست کے ساتھ ہیں اور اور بھی کچھ لوگ ہیں کامرنٹسوری کے علاوہ جو رہنمہ ہیں ان کا بھی یہی اسی قسم کا موقع ہے فاروق ستار صاحب دیکھیں میں تو تئیس اگس کو جب بائیس اگس کو مخالف نارے لگے تھے تو ایمکیوم کے آئین اور پاکستان کے آئین دونوں بھی خلاف ورزیں ہوئی تو میں نے اپنی ذمہ داری محسوس کر کے پوری پارٹی کو لے کر میں لندن سے علاق ہو گیا اور کہا پاکستان سے چلے گی ایمکیوم پاکستان کی ایمکیوم پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان کے لیے اور پاکستان میں چلے گی تو مطلب میرا تو وہی تئیس اگس والا ہی سٹینڈ ہے نا تو میری اب جو بسات بچھی ہے اس میں جو فریقین ہے اس میں پی ایس پی ہے ایمکیوم پاکستان ہے ایمکیوم موارسی ہے اور حقیقی ہے تو میں تو ان چاروں کو کوشش کروں گا کہ بلاؤں لیکن میں اگر یہ قومی ضرورت بھی بن گئی ہے اور اس خلا کو پور کرنا ہے اور ایک ارگنائز وہ چاہیے اور جو سنٹیمنٹ بھی بھر رہے ہیں چاہے ہماری تقسیم کی وجہ سے ہماری غلطی کی وجہ سے چاہے وہ ان چھ سالوں میں جب سے ہم لنڈن سے بھی الگ ہوئے کراچی کو اس طرح سے فنڈ سے نہیں ملے پیپرز پارٹی بھی پندرہ سالوں سے بلاؤں شرکتے غیرے جو ہے وہ حکومت کر رہی پھر صوبہ مختاری مٹھاروی ترویر میں اور بھی اختیارات ملے نیشنل فائننس کمیشن جو ساتھ ماں تھا اس میں انہیں وسائل بھی اور ملے لیکن وہ وسائل حصہ بخدر جسہ وہ چالیس پیسد کوٹے سے بھی کراچی ہیدراباد سکر کو اس طرح نہیں ملا یہ اور بات ہے کہ دہی سن میں بھی درقی نہیں ملے پھر آپ کو لگتے سب ایک ہو جائیں گے یہ جو مختلف دھڑے ہیں یہ ایک ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کون قریب دیکھیں یہ تو انشاءاللہ ایک ہو جائیں گے یہ تو ایک ہونا ہے اور ناصف یہ کہ ایک ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور جب یہ ایک ہو جائیں گے تو پھر فیلئر کوئی آپشن نہیں ہے پھر اس کو تو چلانا ہے اور اسے کامیاب کرنا ہے اور کیونکہ دیکھیں یہاں کے خلا سے صرف کراچی کی انسٹیبلیشن اور حضم اشتاقام نہیں اگر کراچی دی سٹیبلائز ہوتا ہے پاکستان دی سٹیبلائز ہوتا ہے کراچی چلتا ہے پاکستان چلتا ہے پاکستان پلتا ہے تو یہ تو ایک چلی نیشنل لیڈ ہو گئی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تیس اجس کے سٹینڈ پہ ہیں اور کھڑے ہیں لیکن ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا جو لوگ بھی اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جو خوش ہیں کہ ہم سب ایک ہو رہے ہیں جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور نصار کوڑو صاحب نے بھی اسے خوشائین کا اور اچھی نگاہ سے دیکھا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لندن کی طرف سے جب بائیکارٹ کی اپیل آتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ بائیکارٹ میں کی وجہ سے بھی یہاں ووٹر سٹرن آؤٹ بہت کم رہتا ہے جو بائی الیکشن سوگے زمینی الیکشن تو میں بھی ایک سیاسی تجزیہ اور تفسرہ نگار کے طور پر میں بھی مانتا ہوں کہ اگر اس بائیکارٹ کا کوئی اثر ہے تو اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے اس کا بھی نوٹیس لینا چاہیے میں سے بھی اتنی بات کرتا ہوں جو ریالیٹک سے ان کو ہم اگنور نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں حق اور سچ کا سفر سال دوہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے